دھم کو صحیح ارتوں میں صحیح روپ میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے انسار ہی ہمیں کام کرنا ہے ہمیں انویائی بننا ہے ہمیں پجاری نہیں بننا ہے جو گیان آپ کے پاس ہے جو سکھا آپ کے پاس ہے وہ آپ سماج کو واپس کریں سماج کے نچلے اس طرح تک جہاں تک کوئی جاتا نہیں پہنچتا نہیں وہاں تک پہنچ کے آپ ان سکھاوں کو پہنچائیں انکل اور گوان رہیں گے تو ہی ان کی راجنیت کا دھندہ چلتا ہے اگر لوگ سکھت ہو جائیں گے اور تطاقیت کے دھرم میں سکھت ہو جائیں گے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کی سکھاؤں کو جان جائیں گے تو ان کی جو چالاکیاں یہ جو چالباجیاں ہیں یہ جو چھلکپٹ دیش کے ساتھ میں کر رہے ہیں دیش کی جنتہ کے ساتھ میں کر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں جو گھرنا اور نفرت پھیلا رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں چلے گا سب ختم ہو جائے گا لوگ سلک پر آ کر اس کا فروت آپ ڈاکٹر امبیٹ کینے دے بہت اسپس شبدوں میں کہا کسی بھی حال میں میری پوجہ عشور کے روپ میں نہیں کرنا مجھے عشور نہیں بنانا مجھے عشور کے روپ میں آپ اسحابت کر دوگے تو آپ میری پوجہ کرنے لوگ ہوگے اور پھر اپنے دکھوں کو دور کرنے کے راستے سے آپ الگ ہٹ جاؤ گے آپ ڈاکٹر امبیٹ کینے دے بہت بہت ہی کڑے شبدوں میں بہت اسپس شبد سے کہا کہ جو دھرم آپ کو نیچ بناتا ہے جو دھرم آپ کو انسان کی طرح سممان نہیں دیتا اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس میں رکھا گیا ہے نمشکار مہ پوجہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز آج بہت دھمکی جو شکشائیں ہیں اس پر چرچہ ہوئی یہاں تیس ہزاری کورٹ میں اور جو بہت جہنتی ہے وہ بنائی گئی ابھی ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھانو پرتاب جی ابھی انہی سے جانیں گے سر جس طریقے سے بہت دھم کی شکشائیں ہیں اور بہت جتنا بھی انہیں پڑے اتنا کم ہے تو جس طریقے سے بہت جہنتی آج منائی گئی اور لوگوں میں جو اس کا اجیارہ فیلایا جا رہا ہے تو اس پر آپ کے کیا کچھ بیچار ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں اس طرح کے کارکرم نیرنتر ہونے چیئے لگاتار ہونے چیئے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے کارکرم میں ادھکتر ان لوگوں کو بلانے کا پریاس ہونا چاہیے جو دھم کے وشے میں جانتے ہوں تدھاگت کے دھم کے وشے میں اگر کوئی جانتا نہیں ہے یا یوں کہیں کہ اس کے پاس میں غلط انفورمیشن ہے ایسے اگر لوگ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے سو ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جن کو واقعی میں تدھاگت کے دھم کی صحیح جانکاری ہو اور وہ لوگوں تک بہت ہی سرل شبدوں میں پہنچے کیونکہ اگر سرل شبدوں میں نہیں پہنچے گی آسان بھاشا میں نہیں پہنچے گی تو کئی بار لوگوں کو سمجھ منی آتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں تو کوٹ ہے ایشیا کی سب سب بڑی بار ہے دلی بار ایسوسیشن یہاں پہ کارکرم کیا ہے سارے ایڈوکیٹ ہیں اگر یہ بھی نہیں سمجھ پائیں ایسا ہے کہ دیکھیں یہ جو نشیت ایڈوکیٹ اس دیش میں انہی دنیا میں سب سے ودوان قوم مانی جاتی ہے سو بابزود اس کے بھی ایک جو وشیس گیان ہے ایک وچاردارہ یوں کہیں کہ جیون جینے کی جو ایک پدتی ہے اس کے وشی میں سب ہی کو اتنی اچھی جان کری ہو ایسا سمبب نہیں ہے اور سب ہی لوگ ہر بات کو سمجھ جائیں ایسا بھی سمبب نہیں ہے تو سرل بھاشا میں سمجھانا آسان شبدوں میں سمجھانا یہ بہت ضروری ہے اور جس طرح سے دنیا جس راستے پر چل لئی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خون خرابہ چاروں طرف ہے ہنسہ کے راستے پر چل لئی ہے نفرت گرنا دنیا میں ہر طرف آپ دیکھیں چاہے وہ یوروپ کا علاقہ ہو چاہے آپ ایشیا کا علاقہ دیکھ لیں اور چاہے مطلب کہیں بھی آپ دیکھیں ایک دوسرے کے کلاب نفرتی نفرت ایسے ماحول میں ایسے سمجھ میں تتاغت کے سکھاں بہت ہی سارتھک ہو جاتی ہیں اور میں تو میں مانتا ہوں کہ تتاغت کے سکھاں کو سکھا ویوسطہ میں ابھن انگ بنا کر شامل کرنا چاہیے یہ لوگوں کو شروع سے پتا ہونی چاہیے کہ کس طرح کی جو ہیں تتاغت کے سکھاں ہیں اور وہ بھی کیول کہنے والی نہیں وہ بھی ویپشنہ کے روپ میں پریکٹیکل روپ میں کس طرح سے کری جاتی ہے وہ شامل ہونی چاہیے تاکہ منوشہ کا جیون پوری طرح سے پریورتیت ہو جائے اس کے اندر کی تمام گندگی دور ہو جائے سب ویپشنہ اور تتھاگت آپ نے کہا پر ویپشنہ میں جب وہاں پہ لینے جاتے ہیں شکشا تو وہاں پیپر نیوز پیپر سب سے پہلے موبائل وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے allowed نہیں نہیں ہوتی ہیں مگر آج کا یوبا ان سب چیزوں سے گھیرا ہوا ہے تو ہم کیسے ان یوباوں کو آکرشت کریں گے بہت دھمکی شکشاوں کے لیے اس ویپشنہ کے لیے نہیں اگر آپ کو اپنے دکھوں سے مکتی پانی ہے اگر آپ کو اپنے اندر سے گندگی پوری طرح سے ختم کرنی ہے تو جو ویپشنہ کے جو نیم ہیں ان نیموں کا پالن کرنا ہوگا اور نیم بھی کیا ہے بہت ہی سادھارا بہت ہی سرل نیم ہے یہ جو چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا کہ نیوز پیپر ہیں آپ کے فون ہیں یہ ساری چیزیں رکھوا لی جاتی ہیں بلکل صحیح ہے وہ اس لیے رکھوا لی جاتی ہیں کہ ان سے آپ باہر ہی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں موبائل سے کیا ہیں آپ اندر سے نہیں جڑے ہیں اپنے آپ سے نہیں جڑے ہیں آپ باہر سے جڑے ہیں اپنے دوستوں سے جڑے ہیں سماج کے لوگوں سے جڑے ہیں دیش اور دنیا سے جڑے ہیں ویپشنہ ہے آپ کے اپنے اندر کی یاطرہ آپ کے اندر من کی یاطرہ ہے آپ کے اندر یعنی کہ اس شریر میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کا کیا مہتو ہے یہ کتنا شکتی سالی ہے اس کے اندر جو من ہے وہ کتنا شکتی سالی ہے یہ چیزیں یہ اندر کی یاطرہ ہیں یہ جب آپ باہر کے سنسار سے پوری طرح سے کٹیں گے تب ہی سمبھاب ہے اگر آپ باہر سے جوڑے رہیں گے تو یہ اس راستے پر چلنا سمبھاب نہیں ہے تو یہ نیم ہے اس لیے یہ رکھائے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر آپ کو پرکٹیکل جو تتاغت بدھی کی سکچائیں ہیں ان کو پرکٹیکل روپ میں آپ کی انگلی پکڑ کے ایک ایک قدم ان پر چلایا جاتا ہے اور بابزود اس کے جب دس دن کا یہ پورا کورس ہوتا ہے کورس جس طرح سے ہیں دس دن کا ہے پھر پندرے دن کا ہے بیس دن کا کورس ہے تیس دن کا ہے پیتہالیس دن اور ساٹھ دن آخر میں یہ لاس وہ ہے سو یہ جو کورس ہوتے ہیں یہ جو چلتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ایک قدم کر کے چلایا جاتا ہے اور اس کے بابزود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو دس دن میں آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے اور جو بہار آپ سیکھتے رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں وہ ہی آپ کے لئے اچھا ہے آپ مت مانیے اس کو لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے وپشنا کی ہے سو میں یہ جانتا اور سمجھتا ہوں کہ اس راستے پر جو چلے گا وپشنا جو کرے گا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ پریورتیت ہوتا چلا جائے گا کیونکہ جیسے جیسے اپنے انتر من میں وہ اتتا چلا جائے گا اور وہ بھی اپنے اس من کو اکاگر کر کے کیونکہ دنیا میں اگر سب سے طاقتور کوئی ہے تو انسان کا من ہے اور من کو وش میں کر کے اکاگر کر کے جب آپ اندر کی یاترہ کرتے ہیں اندر کے سارے بھید دھیرے 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 کھلتے چلے جاتے ہیں گندگی صاف ہوتی چلی جاتی ہے سو اس راستے پر چلنے کے بعد پھر کسی کو کہنے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کسی سے کوئی شراب پینا چھوڑے نہیں چھوڑے گا لیکن اگر وپشنا کر لے گا میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر وپشنا کر لے گا تو ایک ہی ہو سکتا ہے ایک ہی دس دن کے وپشنا کیمپ میں اس کی شراب کی عادت پوری طرح سے چھوٹ جائے یہ اس کا ایک ادھارن ہے یہ وپشنا جہاں سے ہمارے دیش میں دوبارہ واپس آئی میامار جسے ورما بولتے ہیں وہاں سے جب آئی ہے تو وہاں کے جو اس سمیں کے شاشک تھے بہت سراب پیتے تھے لیکن جب انہیں بتایا گیا اور وہ وپشنا کرنے ایک بات چلے گئے تو اس کے بعد پوری طرح سے چھوٹ گئے کوئی دور بھی پیرا ہو تو اور ایک کون پیرا یہی ستی رہی ہے سو وپشنا ایک ایسی سکھا ہے جو اگر آپ نے اپنے جیون میں اتار لی عمل میں لے آئے چرچہ نہیں تو آپ کا جیون ہی پرورتت ہو جائے گا سر جیسے طریقے سے بہت دھم کی شکشائے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں سبھی لوگ آپ جیسے لوگ educated لوگ کام کر رہے ہیں مگر ہمارا جو طبقہ ہے ونچت پیڑیت اور شوشت لوگوں کا وہ پڑے لکھے نہیں ہیں شکشت نہیں ہے اتنا تو یہ بہت دھم کی شکشہ ہے ان تک کیسے پہنچیں گے دیکھیں یہ جو ہیں جو تداغت کے دھم کو جانتے ہیں جو ساماج ایک کارے کرتا ہے جو سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تداغت کے سکھاؤں کو بابا سب ڈاکٹر امبیٹ کر کے سکھاؤں کو راشپتہ جوتی وفولے جی کے سکھاؤں کو مہان جو سنت ہوئے ہیں سماس صدارکون کی سکھاؤں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے جو لوگ کام کرتے ہیں ستہ پریرت ہو کر یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کا کام ہے اور میں کہوں تو سب ہی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے ویسے تو کیونکہ اگر مانیور صاحب کاشی رام جی کی بات کو اگر ہم مانے تو انہوں نے جو کہا پی بیک ٹو سوسائٹی تو پی بیک ٹو سوسائٹی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ نے جو سیکھی ہے سیکھا ہے جو گیان آپ کے پاس ہے جو سیکھا آپ کے پاس ہے وہ آپ سماج کو واپس کریں سماج کے نچلے اس طرح تک جہاں تک کوئی جاتا نہیں پہنچتا نہیں وہاں تک پہنچ کے آپ ان سیکھاوں کو پہنچائیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری ان سب ہی لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں جو سمجھدار ہیں جو دھم کو سمجھتے ہیں تدھاگت کی سیکھاوں کو سمجھتے ہیں اور بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے بتائے راستے کو جانتے ہیں ان کے سب کی ذمہ داری اور یہ پہنچانا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ سرکار کوئی بھی سرکار ہو کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو وہ یہ کام نہیں کرے گی وہ چاہتی ہے کہ اس دیش کا پورا بہوجن سماج یہ یوں کہیں کہ اس دیش کی بہوسنکھا گابادی وہ انپڑ اور گوان رہے اسکچت رہے کیونکہ انپڑ اور گوان رہیں گے تو ہی ان کی راجنیت کا دھندہ چلتا ہے اگر لوگ سکچت ہو جائیں گے اور تطاقت کے دھرم میں سکچت ہو جائیں گے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کی سکچاؤں کو جان جائیں گے تو ان کی جو چالاکیاں یہ جو چالباجیاں ہیں یہ جو چھلکپٹ دیش کے ساتھ میں کر رہے ہیں دیش کی جنتہ کے ساتھ میں کر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں جو گھرنا اور نفرت پھیلا رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں چلے گا سب ختم ہو جائے گا لوگ سڑک پر آ کر اس کا وروت کریں گے اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہو جہاں بھی ہو جتنا بھی ہو جو لوگ جتنا کر سکیں ایسا ضرور نہیں نہیں ہے کہ کسی پر وجن ڈالا جب ہی اتنا کر نہیں جو بھی سو اچھا سے جتنا کر سکیں وہ کرے اور تطاقت بدھ کی سکچاؤں کو شد روپ میں پہنچائے بابا صاحب ڈاکٹر آم بیٹکر کے بتائے راستے کو لوگوں تک پہنچائے اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے لوگ بابا صاحب کا نام لیتے ہیں تدھاگت کا نام لیتے ہیں لیکن کام اس کے بھی پریت کرتے ہیں میں نے دیکھا بڑی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بڑی ہسی بھی آتی ہے کہ لوگ بابا صاحب ڈاکٹر آم بیٹکر کا فوٹو بھگوان بدھ کا فوٹو جب کوئی مکان برائیں گے تو کچھ لوگ تو اتنے سہاسی ہیں کہ اپنے مکان کے سامنے ہی لگائیں گے ٹائلز میں لیکن ساتھ میں کسی ہنوان کی بھی فوٹو لگی ہوگی ساتھ میں کسی اور دیوی دیفتہ کی فوٹو لگی ہوگی اس کا کوئی عرط نہیں رہا یہ سب بھکار ہیں اور فوٹو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے بتائے راستے پر چلتے نہیں ان کی طرح جو انہوں نے کہا کہ سکچت بنو تو سکچتو ہوئے نہیں ہم ہم مورتی پوجا کرنے لگے تو مورتی پوجا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جس ویوستہ سے ہمیں نکال کرتا تھا گت لائے یا بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کر جس منواز سے نکال کر ہمیں لائے ہم اسی کو پوش رہے ہیں اسی کا پوشن کر رہے ہیں اسی کا پالن کر رہے ہیں اور بابا ساب ڈاکٹر امبیٹ کر نے بہت اسپس شبدوں میں کہا کہ کسی بھی حال میں میری پوجا عشور کے روپ میں نہیں کرنا مجھے عشور نہیں بنانا انیتہ مجھے عشور کے روپ میں آپ اس سابت کر دوگے تو آپ میری پوجا کرنے لگ ہوگے پھر اپنے دکھوں کو دور کرنے کے راستے سے آپ الگ ہٹ جاؤ گے آپ سمجھ سکتے ہیں ویکتی کی پوجا نہیں بلکہ اس کے کرموں کی اس کی سکچہ کی سراہانہ ہونی چاہیے لیکن یہاں لوگ مورتیاں بناتے ہیں مورتیاں بنا کے پوچھتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے میں آپ کو بتاؤں ڈلی کی بات بتا رہا ہوں ڈلی میں ایک ادھاران بہت سمیہ کا کہ بابا ساب ڈکٹرام بیٹ کر کی پرتیما یہاں پر ایک پوٹ کلا گاؤں ہیں جو ٹرانسپورٹ نگر سنجا گاندھی ٹرانسپورٹ نگر اس طرف پڑھتا ہے وہاں پر ایک مورتیاں اور آپ دیکھیں کہ جہاں سب سے زیادہ گندگی اس گاؤں کی اکھٹی ہوتی تھی کورا پڑھتا تھا وہاں پہ بابا ساب کی آدم کا بتیما لگا رکھی تھی کیا یہ بابا ساب کا اپمان نہیں ہے ہم اگر ان کا سممان نہیں کر سکتے تو اپمان کیوں کریں یہ اسیتی رہی ہے بہت لوگ جس طرح ہے کہ بابا ساب کا وقت بھی مورتی سے نہیں جھلگتا ہے مورتیاں لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں اس میں کروڑوں روپیا کھرچ ہو رہا ہے اگر وہی پیسہ ہم سکھا پر لگائیں جیون بدل جائے گا سماج کا بھی لوگوں کا بھی سر جس طریقے سے بہوجن سماج کی اگر ہم بات کریں ابھی آپ نے بہوجن سماج کی بات کری تو دلیتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اتیاں چار ہو رہے چاہے وہ میگ وال ہو چاہے ڈاکٹر رتن لال ہو چاہے رتو جی ہو چاہے ہاتھ رس کا کانڈ ہو تو دلیتوں کے ساتھ لگاتار اسی طریقے کی جو ہے بربرطہ ہوتی چلی جا رہی ہے مگر جو بہوجن سماج ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ہندو ہی کہلانا چاہتا ہے اور ہندو بن کے بھی رہتا ہے اور ان دس پرسنٹ کے نیچے کام بھی کرتا ہے یہی دربھاگے ہیں اور جب تک وہ ہندو بنے رہیں گے وہ پٹتے رہیں گے کیونکہ جو ویوستہ آپ کی ہے نہیں آپ ہندو ہی ہندو کہ کے یہ یوں کہیں ان کی سیوہ کرتے ہوئے اگر کچھ کماتے بھی تو وہ بھی آپ کا نہیں تھا جھوٹن آپ کو کھانی پڑتی تھی سو اس ساری حصتی کو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹر نے بدلا سمیدھان بنا کر آپ سب کو عدیقار دیئے اور آج بھی اگر لوگ اسی دھرم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اسی دھرم کا پالن پوشن کرتے ہیں اسی دھرم کے جتنے بھی ورت اپواستیوہار ان سب کو مناتے ہیں پھر آپ کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا جس ویوستہ نے آپ کو ہجاروں سال گلام رکھا آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کرنے تھا بہت ہی کڑے شبدوں میں بہت اس پت سپ سے کہا کہ جو دھرم آپ کو نیچ بناتا ہے جو دھرم آپ کو انسان کی طرح سمان نہیں دیتا اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس میں رکھا گیا ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سماج اگر نہیں سمجھے گا تو یہی حال ہوگا رہی ڈکٹر رتنلال جی پروفیسر رتنلال ڈکٹر ریتو اور اس طرح کے جو لوگ دیکھیں یہ سب لوگ کیا ہیں سماج کی آنکھیں ہیں سماج کا موہ ہیں یہ سماج کا سنگھرش کرنے والا چہرہ ہیں سو یہ لوگ سماج میں ایک جاگریتی پیدا کرتے ہیں ایک سکھا کا پرسار کرتے ہیں لوگوں کو جگاتے ہیں ان کو ان کے عدیقار بتاتے ہیں انہیں سنگھرش کرنا سکھاتے ہیں انہیں سنگھرش کرنا بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اگر ایسے لوگوں پر اتیچار نہیں ہوں گے تو کس پہ ہوں گے یہی تو ہے ان کا مو بند کر دو یعنی انسان کی آنکھیں اگر پھوڑ دو تو پورا شریعت بیکار ہو جائے گا تو یہ جو لوگ ہیں ایسے جاگرک لوگ ہیں سماج کی آنکھیں ہیں اسی لئے ان کو پریشان کیا جاتا ہے چاہے وہ ڈکٹر رتنلال ہوں چاہے وہ ڈکٹر رتنل ہوں اور چاہے وہ پروفیسر روی کانتل ہوں یا کوئی بھی ہو چاہے میگوال ہوں کچھ بھی ہو جو بولے گا اس کو اسی طرح سے پریشان کیا جائے گا لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے یہ اچھے لوگوں کی جاگرک لوگوں کی شنکلہ ٹوٹنے نہیں چاہیے بلکہ اور مجبوط ہو کر اور بڑھنی چاہیے تاکہ ادھک سے ادھک لوگ بولیں سماج کو جگائیں اور سماج جب اکھٹا ہو کر اپنا سنگھرش کرنے کے قابل ہو جائے تب تک بینہ رکے بینہ تھکے لگاتا اور سنگھرش کرتے رہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور یہ لوگ کیونکہ سرکار کی پول کھولتے ہیں سرکار کا ننگا سچ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس لئے وہ لوگ ان سے گھبراتے ہیں تب ہی یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں اور ویسے بھی آج بھارت میں جو ہے سمیدھان کا راج نہیں ہے آج بھارت میں کانون کا راج نہیں ہے آج تو ایک سرکار جو بیٹھی ہے وہ اپنے آپ جو کر رہی ہے جو گنڈا گردی اس نے پھیلا رکھی ہے اس کے دم پر ہر کسی کا گلہ دبانا چاہتی ہے ہر اس آواج کو بند کرنا چاہتی ہے جو لوگوں کو جگائے اور سرکار کا سچ لوگوں کو دکھائے سر آخری سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت دھم ہے اور بہت دھرم ہے تو اب لوگوں نے جو ہے بہت دھم کو ہی بہت دھرم میں کنورٹ کر دیا اس طریقے سے اب مطلب دھرم بنا دیا ہے اس کو بہت شکشائیں نہیں نشت روپ سے دیکھیں یہی ہے تو مطلب جو سروپ ہے اس سروپ کو بگاڑ آ جائے یہی کام اس کے ویرودی لوگ کر رہے ہیں اور افسوس کہ ہم اس کے جال میں پھس جاتے ہیں جبکہ جو تتاگت کا دھم ہے وہ دھم ہے دھرم نہیں ہے اور ہم کو اس کو دھم مان کر ہی سمجھ کر ہی اس کے انسار کام کرنا چیئے ہمیں پوجہ نہیں گیا اب ہو کیا رہا ہے کہ مورتیاں بانا دی گئے ہیں اس میں مورتیوں میں وہی اسی طرح سے اگربتی جلائی جاتی ہیں پھول چڑائی جاتے ہیں اسی طرح سے پوجہ ہوتی تو فرق کیا رہ گیا آپ جس مورتی پوجہ کے خلاف جس منوادی بیوستہ کے خلاف تتاگت بدھ نے اور بابا صاحب ڈاکٹر مبیٹ کر نے جیون بھر سنگرش کیا ہم لوگ اسی کو اپنا رہے ہیں تو پھر کیا رہ گیا پھر تو کچھ حسکارت نہیں رہ گیا اس لیے دھم کو صحیح عرطوں میں صحیح روپ میں سروپ میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے انسار ہی ہمیں کام کرنا ہے ہمیں انویائی بننا ہے ہمیں پوجاری نہیں بننا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے انویائی کا مطلب یہ ہے کہ جو سکھا دی گئی ہیں جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں ایک ایک قدم ایک ایک قدم اس راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ اس راستے پر چل کر ہی ہمارا بھلا ہوگا اگر ہم اس راستے پر نہ چلیں اور دوسرے راستے پر جس راستے کے مادم سے ہمیں گلام بنا کر رکھا گیا ہزاروں سال اس پر چلیں گے ہمارا کبھی بھلا ہوگا نہیں تو اس لئے ہمیں پجاری نہیں ہمیں انویائی بننا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے ایڈوکیٹ بھانو پرتاب جی سے ہی جانا کہ کس طریقے سے بہت شکشائے ہیں اور بہت دھم ہے کس طریقے سے لوگ جو ہے بہت شکشاؤں کو نہیں جانتے ہیں ان سے جو اشکشت ہیں بہت شکشاؤں سے تو اسی کے بارے میں آج ہم نے بات کی اور اسی کے بارے میں آج چرچہ کی ہم نے سر سے تو اسی کے چیزوں کے بارے میں بتایا شکشائیں کس طریقے سے ہیں بہت دھرم الگ ہے اور بہت دھم جو ہے اس کی اگر شکشائیں لوگ پراب کر لے تو واقعی میں انویائی بن جائیں گے اور ڈاکٹر بابا صاحب احمد کر بھی کہتے تھے کہ بہت دھم جو ہے وہ آپ کو شکشا اور شکشا سے ہی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت کی شکشائیں ہیں اور جو اس کے راستہ ہے اس پر سچائی کے چلنے کا راستہ اور آپ کو شانت من سے آپ سوچئے کس طریقے سے ان کی شکشائیں پر اگر آپ چلیں گے تو واقعی میں آپ انسان بن جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ جنہیت آواز نئی دلی